بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تین چاروں ہی اہم ایشوز ہیں اور اس اہم ایشوز پر ہماری آپ سے میڈیا سے آج باتشیت ہوگی خصوصی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں اس کیر ٹیکر گورنمنٹ میں جو لان آرڈر کی سیچوئیشن پر تھوڑی ہم باتشیت کریں گے کہ جو نئی ڈبلیمنٹ ہوئی ہے جو واقعات پورے ملک میں ہیں خصوصی طور پر اگر آمن امان کی بات سندھ میں ہو تو اس میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے پاس الحمدللہ طاقتور ترین فورسز موجود ہیں جو کہ اندرونی اور بیرونی طور پر دہشت گردوں کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور لان آرڈر کی سیچوئیشن جو ہے اس کو بھی صحیح طرح سے ٹیکل کر رہے ہیں چاہے واقعات خیبر پاکستان خواہ میں ہو پنجاب میں ہو برچستان میں ہو سندھ میں ہو ہر جگہ پہ ہماری لان فورسمنٹ ایجنسیز نے چاہے اس میں فوج ہو رینجرز ہو پولیس ہو سب بہت ایک اچھے طریقے سے ان تمام چیزوں کو فیس کر رہے ہیں پورے پاکستان کا لان آرڈر کا ایشو ہے صرف سندھ کا نہیں ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ جیسے ہی کیئر ٹیکل گورنمنٹ آئی اس میں کچھ زیادہ ان کے فگرز میں اضافہ ہوا لیکن اب سندھ میں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی پولٹیکل گورنمنٹ آئی اور ایکشن لیے ہیں تو کافی حد تک کمی آئی ہے جس کے سٹیٹسٹکس بھی موجود ہیں میں صرف یہ وربل بات نہیں کر رہا ان ساری چیزوں کے میں فگرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں سندھ میں کچھے کے علاقے میں آپریشن اس طرح چل رہا ہے اور اب پہلے سے ہنڈر پرسنٹ میں نہیں کہوں گا کہ سٹیٹسفیکٹرین پہلے سے کافی بہتر ہے آج بھی اس وقت ہم جب بات کر رہے ہیں تو سندھ کے وزیر داخلہ زیاہ حسین لنجار صاحب اور آئی جی سندھ غلام ربی محمد صاحب اس وقت بھی ان علاقوں میں موجود ہیں کل بھی وہ شکارپور وغیرہ موجود تھے آج بھی گھوٹکی میں موجود ہیں کچھے کے علاقے میں وہ خود ہر چیز کو وزیٹ بھی کر رہے ہیں گزشتہ پندرہ روز میں گھوٹکی کشمور شکارپور ازلا میں تیرہ مغویوں کو بازیاب کرایا گیا ہے تیرہ جو لوگ اغوا ہوئے تھے ان کو پچھلے پندرہ دنوں میں گھوٹکی شکارپور کشمور میں تیرہ مغویوں کو بازیاب کرایا گیا ہے گھوٹکی کشمور میں اور کشمور میں آٹھ اور شکارپور میں تین مغوی جو ہیں وہ بازیاب کرائے گئے ہیں ایک نئی ٹرمنالوجی ہوتی ہے ہنی ٹرپ جس رہا کیا جاتا ہے چھے افراد کو ہنی ٹرپ کے ذریعے اگوا ہونے سے بچایا گیا ہے وہ آلموسٹ ٹرپ میں آگئے تھے لیکن قدری طور پر پولیس نے جو ہے وہ بروقت کاروائی کی ہے اس سے ان کو بچایا گیا اس وقت میں جب ہم باتشیت کر رہے ہیں پولیس اور رینجرز کی جانب سے کچھے میں جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ایکشن جاری ہے اور وہ ایکشن کافی دنوں سے چل رہا ہے اور یہ کنٹینیو چلتا رہے گا تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس وقت چلتی رہے ہیں یہ کنٹینیو ہیں اور انشاءاللہ کچھے کے حالات جو ہیں وہ الحمدللہ کافی حد تک میں بہتری آئی ہے اور یہی اس کی کنٹینیوٹی رہی انشاءاللہ تو کچھے کے حالات میں جلدی ہم نے کابو بھی پا لیں گے اب میں جاؤں سٹریٹ کرائم پر سٹریٹ کرائم پر اپریل کی شروعاتی پندہ دن میں کراچی میں پولیس کے ہاتھوں گیارہ مقابلے ہوئے ہیں اور اس میں گیارہ سٹریٹ کرمیلز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں صرف اپریل کی میں بات کر رہا ہوں اور آج سولہ اپریل ہے غالباً تو ان سولہ دن میں کل گیارہ لوگ جو ہیں وہ پولیس سے مقابلے مارے گئے ہیں ساٹھ زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے ہیں کرمیلز مجموعی طور پر اس اپریل میں ایک سو چار کرمیلز کو گرفتار کیا ہے سندھ پولیس نے کراچی سے گاڑیوں کی چوری میں ملوث پچاسی ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے کار لفٹرز جو ہیں اس کے علاوہ مختلف ملزمان سے دو سو ٹو فورٹی سکس پسٹلز ایک رائفل دو شارٹ گن اور دو دستی بم بھی ملے ہیں سٹریٹ کرمیلز کے خلاف پچھلے ایک ہفتے میں پولیس کی کاروائیوں میں ایک ہفتے میں صرف جو ہے وہ چھے سٹریٹ کرمیلز مارے گئے ہیں اور تینتیس زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ہیں ٹوٹل ففٹی نائن سٹریٹ کرمیلز کو گرفتار کیا گیا ہے پہلے جو میں نے فگر دی دی وہ فرسٹ اپل سے دی دی یہ ابھی میں نے صرف آپ کے لازٹ ویک کی ایک پروگرس آپ کو شیئر کیے کراچی ویسٹ پولیس نے سٹریٹ کرمی میں متحد وارداتوں میں ملوث راجہ گینگ ایک مشہور ہے وہاں پہ اس کے ساتھ لوگوں کو مل beispielsweise کو گرفتار کیا ہے اس طرح کراچی سینٹرل پولیس نے سٹریٹ کرمی کے آٹھ وارداتوں میں ملوث تین سٹریٹ کرمیلز کو گرفتار کیا ہے کیاماری پولیس نے مقابلے کے بعد چھ سٹریٹ کرمی کے بعد جو کے سٹریٹ کرمی کی متحد وارداتوں میں ملوث تھے اسٹریٹ کرم پوری دنیا کا ایشو ہے کراچی کا بھی ایشو ہے اور پوری دنیا کے میٹو برین جگہوں گے میں بھی دیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں باس سارے وہ موجود ہیں فیکٹس اور فائنڈنگ لیکن اس وقت ہمیں فوکس کرنا ہے اپنے شہر پہ اپنے سوبے پہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کی اس وقت سندھ حکومت ہے اور وہاں پہ ہمیں ہماری کوشش ہے کیونکہ کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ کسی بھی قسم سے عوام کو کوئی تکلیف پہنچے یا عوام کو کوئی پرابلم ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے پولیس کی فل کوشش جاری ہے ٹھیک ہے چیلنجز ہیں مہنگائی ایک چیلنج ہے بیروزگاری ایک چیلنج ہے اور سب سے بڑا جو ہمارے پاس illegal immigrants ہیں جن کی جو کافی وارداتوں میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں illegal immigrants موجود ہیں مرڈر کی جو ڈکیتیوں کے دوران جو مرڈرز ہو رہے ہیں اس میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ illegal immigrants ہیں تو illegal immigrants وہ بھی پورے پاکستان کا اسیو آپ کو پتا ہے کہ پوری پاکستان کی گرمنٹ یہ چاہ رہی ہے اس سے پہلوالی گرمنٹ بھی چاہ رہی تھی کیر ٹیکر گرمنٹ بھی کوشش کی اس نے کہ اللیگل ایمیگرنٹس کو ملک سے باہر نکالا جائے تاکہ یہ صفایہ ہو سکے اور اس طرح کے جو کرائیمز ہیں اس پہ کابو پایا جائے تو وہ وہ بے بہت دیرینہ چیلنج ہے پرانی افران بار سے وہ ہم سب کو اس کو فیس کر رہے ہیں لیکن اس پہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ان سارے کرائیمز پہ کابو پایا جائے میں نے جس لئے کہ کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ جی حکومت کے لئے بدنامی کا باعث بنے کوئی بھی سٹریٹ کرائم یا کوئی بھی اگوار ڈکیتی لیکن دیفنیٹلی معاشرے میں کچھ ایشوز ہیں اس پہ ہم نے بڑی سیریس نے اس کے ساتھ ہاں کوتا ہی تب ہونی چاہیے جب آپ دیکھیں کہ جی آپ ایک ایشو ہے اور گرمنٹ سو رہی ہو گرمنٹ کوئی ایکشن نہیں لے رہی تو پھر کوتا ہی ہے اگر گرمنٹ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو اگنور کر رہی ہے پھر کوتا ہی ہے گرمنٹ لاپروائی سے کام لے رہی ہے پھر کوتا ہی لیکن اگر گرمنٹ کی سیریس سے میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی عید کی دنوں سے لے کے ہمارے نئے ہوم منسٹر صاحب ہمارے آئی جی صاحب اس وقت فیڈ میں موجود ہیں چیف منسٹر صاحب پرسنلی چیف منسٹر جو ہیں وہ ایک ایک صورتحال کو خوش جائزہ بھی لے رہے ہیں وہ پرسنلی بھی وہ پولیس کی میٹنگز کر رہے ہیں جب انہوں نے اوٹھ لیا ہے چیف منسٹر تو انہوں نے پہلی میٹنگ لاو ان آرڈر کی کی سی ایم صاحب نے اور انہوں نے ان کی سخت انسٹرکشنز ہیں پولیس کو بھی اور تمام اداروں کو کہ جی ہر کوئی اپنے وہ کام کرے اور یہ جتنے بھی اس وقت معاشرے میں اس طرح کے چیلنجز ہیں ان کو فیس کیا جائے تو چیف منسٹر صاحب پورے اس چیز کو منٹر کر رہے ہیں ہوم منسٹر صاحب پرسنلی فیلڈ میں موجود ہیں آئی جی پرسنلی فیلڈ میں موجود ہیں یہ ہے سیریس نیس اور ویل گرمنمنٹ کی اس کے علاوہ جو ایک اور بہت بڑا ایشو ہے وہ آپ سے شرک کرنا جاتا ہوں وہ منشیات کا منشیات کا ایشو پورے پاکستان میں ہے اسی طرح منشیات کا ایشو سندھ میں بھی ہے اور ڈرگز میں خاص طور پر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں میں آئی ویش کہ میں جو میسیج جانا چاہ رہا ہوں وہ لوگوں میں پہنچے ڈرگز میں ایک ڈرگ جو نئی انٹریڈیوس ہوئی ہے پاکستان میں وہ ہے کرسٹل اینڈ آئیس اور یہ اتنی خطرناک ڈرگ ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کسی بھی شخص کا اولاد یا کوئی شخص خود اس پر استعمال کرتا ہے تو اس کا بہیوئر جو ہوتا ہے وہ زومبی کی طرح ہو جاتا ہے اور زومبیز کی طرح بہیوئر میں پھر وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے ان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ فوراں ختم ہو جاتی ہے اس کے ہاتھ میں کرسٹل اور ڈرگ کے استعمال کرنے والے کے ہاتھ میں اگر پسٹل ہوگی تو وہ اس سے کسی کو فائر کرے گا کوئی چھوڑی ہوگی ہتھوڑا ہوگا کوئی بھی اوزار ایسا ہوگا پلاس ہوگا تو وہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں ایسے واقعات ہیں کہ کرسٹل اور آئیس کے یوز کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے والدین کو مارا ہے اپنے بھائی بہنوں کو مارا ہے اپنے پڑوسیوں کو مارا ہے اور وہ اپنے سوچنے کی جو سکت ہے وہ کرسٹل اور آئیس کے یوز کرنے والوں کی ختم ہو جاتی ہے اس کے خلاف پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے سختی سے اکامات دیئے چیف منسٹر صاحب نے فل مینڈٹ دیا کیونکہ مجھے جیسے ہی ایکسائز نارکو ٹیکس کی منسٹری ملی تو میں نے پہلا کام میں باقی ساری چیزیں بعد میں یہ کریں گے کہ نارکو ٹیکس کی لانت کو اس صوبے سے پاک کر رہے ہیں ہر صورت میں اور اس میں میں نے کہا کہ مجھے پارٹی کی لیڈرشپ کی مکمل طور پر بلیسنگ شامل ہے چیف منسٹر صاحب کی مکمل طور پر بلیسنگ شامل ہے اور پھر ہم نے ایکسائز نارکو ٹیکس پارٹمنٹ نے اس کام کو شروع کیا ہے اور اس پہ زیرو ٹولرنس ہے جس رہا باقی تیزوں پر ہے اس پہ سختی سے زیرو ٹولرنس ہے اور اس میں میں شکر گزار ہوں کہ ہم نے ایکشن شروع کیا سندھ پولیس کا خصوصی طور پر چیف منسٹر صاحب کا ان سے اجازت لے کے یہ کام شروع کیا پھر ہوم منسٹر زیاو سن لنجار صاحب کا انہوں نے کہا کہ ہماری پولیس آپ کے اس ایکشن میں بھی آپ کے ساتھ رہے گی تو یہ ایک نیکی ایکام ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں میں تمام والدین سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی آپ کی اولاد ہیں بہربانی کر کے اپنے بچوں کی بہیوئر پہ نظر رکھیں ان کے دوستوں پہ نظر رکھیں وہ کہاں اٹھے بیٹھے ہیں اس پہ نظر رکھیں ہم نے میری بہت اور اہم میٹنگز بھی کچھ سو سائٹی سے ہونے جاری ہیں آج بھی کچھ ہے کچھ کل بھی ہم اسکولز کے پرنسپل سے بھی ملاقاتیں کریں گے کچھ تھوڑی بہت کامیون ساتھی کی ضرورت پڑے گی وہ بھی کرنے جا رہے ہیں ابھی میں اس کو اناؤنس نہیں کروں گا جب وہ کیابینٹ منظور کر دے گی ایک دو پروپوزلز ہیں تو اس کو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اس سے خطرناک چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی یہ سمجھے کہ آپ ایک سوسائٹ بومبرز پیدا کر رہے ہیں اگر اس طرح کے کرسٹل اور آئیس کے یوز کرنے والے اس سوسائٹی میں جس طرح جتنی سپیڈ میں آ رہے ہیں تو یہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ سوسائٹی کیلئے ایک بہت بڑی لانت بھی ہے اور یہ ایک ہماری نوجوان نسل کی جو ہے وہ نسل کشی ہو کیونکہ میں شامل سمجھتا ہوں جو آئیس اور کرسل کو جو یوز کر رہے ہیں تو اس کے خلاف ایکشن جو ہے ہم نے لیا میں نے جاتے بتایا ہمارے ایکسائز پولیس نے لیا نارکوٹکس فورس نے اور سندھ پولیس کیوں میں خاص طور پر تعریف کروں گا کیونکہ سنس پولیس زیادہ ایکوپڈ ہے ویل ایکوپڈ ہے ان کے پاس زیادہ رسورسز ہیں ایکسائز کی جو نارکوٹکس فورسز کو موجود ہے لاو میں موجود ہے اس کے ہم زیادہ انہینس کر رہے ہیں اس کی کیپیسٹی بیلڈنگ پر کام ہو رہا ہے وہ بھی دن رات ہو رہا ہے تو اس پہ ہم نے جو ہے ایکشن ابھی لیا ہے اس میں میں کچھ چیزیں بتاؤں کے عید کے بعد سے منشاعت کے خلاف بھرپور بڑے پیمیر کریک ڈاؤن ہم نے ویسی شروع کر دیا ہے اور کریک ڈاؤن کے دوران پولیس نے جو ہے جس ریکشن لیے اس میں ہیدر آباد میں ہی دو گینگز کے ساتھ انکاؤنٹر پولیس گوا جس میں دو ڈرگ مافیا کے لوگ جو ہے وہ مارے گئے مختلف اضلاح میں پولیس نے منشاعت فرشوں کے خلاف جو کاروائی کی اسے ایک سو اٹالیس منشاعت فرشوں کو گرفتار کیا گیا ملزمان سے مجبوری طور پر جو ہے وہ بیالیس کلو گرام چرس بارہ کلو گرام آئیس دس کلو گرام کرسٹل اور دس ہزار تین سو چیک جو ہے لیٹر جو ہے وہ کچھی شراب پکڑی گئی کچھی شراب سے بھی کافی اموات جو ہے ہمیشہ رپورٹ ہوئی ہیں گھٹکا اور مینپوری کے خلاف بھی پولیسی کاروائی کی گئے جس میں سے ایک سو پچانوے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے ملزمان سے تین ہزار دو سو تیس کلو مینپوری چار ہزار پانچ سو باسٹ کلو گھٹکا اور سات سو چھپن کلو گھٹکا اور مینپوری بنانے کا سامان پکڑا گیا ہے اس کے بعد ایکسائز پولیس نے جو ہے جو سپریٹ کاروائیاں کی ایکسائز نارکوٹیکس دپارٹمنٹ نے مارچ سے اب تک ٹوٹل انچاس کاروائیاں کی ہیں ایکسائز نارکوٹیکس کنٹرول سے چار ہزار چھاس سو ستر لیٹر غیر قانونی شراب انہوں نے برامت کی ہے ایکسائز نارکوٹیکس دوران ایک سو اٹھائیس کلو گرام چرس بھی پکڑی ہے جو کہ مختلف شہروں میں پولیس نے ایکسائز پولیس نے ناکوں میں پکڑی جو سکھر میں کاروائیاں کی گئی اور سب سے ادھائی چھاس جو ہے روڑی سکھر میں ساٹھ کلو گرام کورنگی میں چھبیس کلو گرام جیکباباد میں پانچ کلو گرام کراچی ویس میں چھاکنگنا پکڑی گئی اور ایکسائز کی کاروائیوں سے کراچی میں گزری میں کاروائی کی گئی جس سے ایک کرسٹل کا ایک ڈیلر جو ہے وہ گرفتار ہوا اس کرسٹل کے ڈیلر نے ایکسائز پولیس پہ فائر کیے پھر جوابی فائرنگ میں وہ خود زخمی ہوا اور وہ جناح اسپلی میں ایڈمٹ تھا اس کو زخمی حالت میں جو ہے گرفتار کیا ہے ایکسائز پولیس کراچی آرہا تھا اور کراچی کینٹ پہ ایکسائز پولیس کے پاس انفرمیشن تھی اس انفرمیشن میں اس کو گرفتار کیا گیا اور اس سے یہ کوکین جو ہے وہ دریافت کی گئی ہے ایڈ کے بعد اب تک جو کاروائیوں میں کافی مقدار میں جو آئیس ہیروین اور کرسٹل جو ہے وہ پکڑی گیا ہے ایکسائز پولیس نے اس کے علاوہ کراچی پولیس نے منشات فروش خلاف جو کاروائیوں کرتے ہوئے ایک سو اٹھاسی منشات فروشوں کو گرفتار کیا ہے ملزمان کے کپس سے چھاسی کلو چرس دو کلو آئیس پونے چار کلو پسٹل اور افراد سے مختلف ہیروین وغیرہ برامت ہوئی ہے گھڑکا مین پوری کی تیاری فروت کی کیسز میں دو سو چھتیس ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے تو یہ وہ کاروائیاں ہیں جو لارڈ آرڈر کے لیے اور جو نارکو ٹیکس کی میں نے کہا اس میں ہمیں سندھ پولیس نے اور جو کاروائیاں کی ہیں وہ یہ ہمیں اس میں کامیابی ملی ہے ڈیفنیٹ چینلنجز بڑھیں نارکو ٹیکس میں چاہوں گا کہ تمام میڈیا کے میڈیا ہوسز سویل سوائیٹی اس مویم میں ہمارے ساتھ چلے کیونکہ جا میری اید کے دوسرے دن بھی ہم نے میٹنگ کیے اید کے دوسرے دن نئے سیکٹری ایکسائز تھے اور ہیدر آباد میں میٹنگ ہوئی ڈی آئی جی ہیدر آباد پولیس اور سارے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے جو ڈی جیز تھے وہ موجود تھے ان سب سے میں نے ایک بات کہی میں نے کہا جی کہ ڈرنگز کے لیے آپ نے زیرو ٹولرنس کرنا ہے کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ اگر یہ زومبیز ہم نے دادا پیدا کر لیے تو پر یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہو جائے گا پورے معاشرے کے لیے اور میں نے کہا کہ آج اگر آپ شکر کریں اور ہم شکر کریں کہ ہماری اولادیں کرسٹل اور آئیس میں نہیں ہیں آج دن تک کلکہ کچھ نہیں کہہ سکتے تو یہ آپ کو میں گارٹی دے دوں اگر اس کو ہم نے نہیں روکا تو ان کی اولادیں جو ہوں گی آپ کی وہ ہنڈرڈ پرسنڈی کرسٹل اور ڈرگ اس میں آئیس میں ہوں گی تو اس کو پورے معاشرے نے اس میں مجھے میڈیا کی بھی حلب چاہیے صحافی ہمارے کرائم رپورٹرز ہمارے باقی صحافی آپ کو جہاں جہاں پہ ان چیزوں کی خبر ملتی ہے ہم نے اشتہاری مہم بھی چلائی ہے اس میں ہم نے ٹول فری نمبرز دیئے ہیں اخباروں میں ٹی وی چینلز میں براہ مہربانی ان ٹول فری نمبرز میں ہمیں وہ سارے ڈیٹاز دیں تاکہ ہم اس طرح کی کاروائی کرسکیں لاسٹ میں ایک چیز میں دوں گا ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس کی کہ ٹرانسپورٹ میں ٹرانسپورٹ منسٹر پیپلز پارٹی گیڈرشپ چرائمن بلاول پٹو زرداری صاحب پریزیڈنٹ آسرل زرداری صاحب اور چیف منسٹر سیر مراد علی شاہ صاحب کی خصوصی ہدایوں پر ہدایتوں پر ٹرانسپورٹ پروجیکٹس کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے خاص طور پر کہا کہ خواتین کے لیے جو پنک بسز ہیں اس کے جو نیٹ ورک کو بڑھائے جائے وہ خود ان کی خواہش تھی کہ جی کیونک خواتین کی طرف سے بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے پنک بسز کا تو محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے جو ہے وہ خاص طور پر کہا کہ جی اس کو آپ نیٹ ورک کو بڑھائیں تو اس میں ابھی ہم میرپو خاص میں بیس اپریل کو مطلب دو تین دن کے بعد بیس اپریل کو ہم جدے پہلے وعدہ کیدہ میرپو خاص میں پیپلز بس سرویس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح کراچی میں ہیدر آباد میں لارکانہ میں اور سکھر میں پیپلز بس سرویس چل رہی ہے اب پیپلز بس سرویس جو ہے وہ میرپو خاص میں بھی شروع ہونے جا رہی ہے اور اس کے علاوہ کراچی میں خواتین کے لیے جو مقصود پنک بس سرویس ہے وہ بھی جو ہے انیس اپریل سے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں کراچی میں بیس تاریل کو میرپو خاص کا پروگرام ہے انیس اپریل کو مطلب آج سے دو دن بعد کراچی میں مزید دو روٹس چلو کرنے جا رہے ہیں نئی فلیٹ بسس کی جو ہے پنک بس سرویس کی صرف جو خواتین کے لیے مقصود ہیں اس میں ان میں دو نئے روٹس کا اضافہ انیس اپریل کو کیا جا رہا ہے اور اسی مہینے ہماری خواہش ہے کہ جو آپ کی اورنج لائن بی آر ٹی ہے اور گرین لائن بی آر ٹی ہے اس کا ایک کنیکشن مسنگ تھا شروع میں یہ بھی تنکید آتی دے کہ اورنج لائن اور اس کو اب اس میں انٹیگریشن نہیں ہے تو اس کے لیے ہم فریو آف کاسٹ شٹل سرویس چلوا رہے ہیں کہ جو بھی پیسنجر آرنج لائن کا ہے وہ فریو آف کاسٹ آہ گرین لائن تک پہنچ سکے اور وہ اس کے کوئی پیسے چارج نہیں ہوں گے تو وہ ایک بہت ٹف فیصلہ تھا مشکل فیصلہ تھا لیکن میں نے کہا جسرہ پیپوس پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ سخت احکامات ہے کہ جی آپ نے عوام کو سفری سہولیات دینی اور خصوصی طور پر اس مہنگائی کے ٹائم پر جب مہنگائی پیک پر ہے جب پیٹرول کی کیمتیں پیک پر ہیں جب ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے تو آپ موٹر سائیکل کے جو جو آپ پیٹرول ڈالتے ہیں اس سے بھی آپ کو سستا جو ہے وہ یہ بس سرویس پڑتی ہے تو یہ عوام کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے کہ ہم ان بی آر ٹیز کو کریٹ کر رہے ہیں پس میں وہ شٹل سنجھ جو میں نے کہا وہ شروع کی جاری ہے پھر ریڈ لائن بی آٹی میں نے پتا ہے کہ ان فیچر پھر سوال آئے گا اس کے جتنے بھی پرابلمز تھے وہ مہنگائی کے وجہ سے تھے اور جو ایڈنسٹر ایشوز تھے ان کو رزول آل موست کیا جا چکا ہے اید کے باز ہم نے کہا تھا لیکن فوری ہماری کوشش ہے کہ اینڈ آف دس منت جو ہے پوری کوشش ہے جو ہیں ٹیکنکل ہماری کوشش ہے کہ اس مہینے اس کا کام فوری طور پر دوبارہ شروع کر دیا جائے ایک اور چیز اور بازید بسیز جو ہیں وہ بھی پیپلز بس سویس کی کاراچی میں پہنچ رہی ہیں امید ہے کہ اپریل کے اینڈ میں کچھ بازید بسیز بسیں وہ بھی پہنچے لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ یلو لائن بی آٹی اگین ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ بھی ہماری کوشش ہے کہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ اسی مہینے کی اینڈ میں شروع کر جائے تو یہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی پاکستان پیپلز پارڈی کی عوامی حکومت آئی ہے تو جو ٹرانسپورٹ کیا جس طرح اگریسیولی ہم نے پچھلے دو سال میں چیزیں آنا شروع ہو گئیں تو اگریسیولی دوبارہ ٹرانسپورٹ پروجیکٹ ابھی ایک مہینہ بھی حکومت کو پورا ہوا نہیں ہے ہم نے وہ ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹ دوبارہ شروع کر دی ہیں اور جس طرح ہم نے پہلے کمیٹمنٹس کی دی وعدے کی دی ڈیٹس نہیں دی اسی طرح ڈیٹس دے رہے ہیں وعدے دے رہے ہیں کہ اب یہ جو یہ جو ویک ہے یہ انشاءاللہ تعالی سندھ کے لوگوں کے لیے خصوصی طور پر کراچی کے لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ میں اچھی خبریں آئیں گی عوام کو مزید سہولتیں ملیں گی عوام اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پبلک زیادہ زیادہ ریلیف مل سکے